قرآن و سنت کانفرنس کا آغاز الحمدللہ ہو چکا ہے اور اس کانفرنس سے عرصہ دراز سے میری بھی ایک نسبت رہی ہے جب بھی یہ کانفرنس ہوتی ہے پچھلے کئی سال سے میں بھی حاضر ہو رہا ہوں اور بڑے سارے اپنے دوستہ باب سے دوستوں سے بانیوں سے اس کانفرنس میں ملاقات بھی ہوتی ہے خیریت اور آفیت بھی دریافت ہوتی ہے یہ کانفرنس میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقہ میں ہماری ملاقات کا بھی سال بعد ہماری ملاقات کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے علماء اکرام الحمدللہ آپ کے سامنے اسٹیج پہ تشریف فرما ہے حضرت مولانا قاری نعیم الرحمن شیخ اکوری صاحب بروقت تشریف لا چکے ہیں شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب بھی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں اور مولانا ابوبکر صدیق معاویہ صاحب بھی ان قریب تشریف لانے والے ہیں اور آج کی ہماری اس بزم کے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر تنویر اسلام صاحب سابق صبائی وزیر وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لا چکے ہیں میں انہیں بھی دل کی اتھا گہرانیوں سے خوش حمدید کہتا ہوں اب کانفرنس کا آغاز ہو چکا ہے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ یہ جو محفل ہے یہ جلد از جلد اختتام پذیر ہو میں بلا تخیر دعوت خطاب دیتا ہوں پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بار میں تبلیغ کرنے والے جن کو پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں حضرت مولانا منظور احمد صاحب میں انہیں دل کی اتھا گہرانیوں سے خوش حمدید کہتا ہوں وہ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں لاہور سے وہ میری ریکویسٹ پہ یہاں پہ جلدی تشریف لے آئے انہوں نے لاہور میں بھی ایک جلسہ عام سے خطاب کرنا ہے ادھر پہنچنا ہے میں ان کا شکر گزاروں کہ وہ پہلے یہاں پہ تشریف لائے ہیں بلا تخیر دعوت خطاب دیتا ہوں شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب کو اپنے جذبات کا اظہار کیجئے سردی اتنی زیادہ نہیں ہے نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ قرآن و سنت حضرت مولانا منظور احمد صاحب السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نحمد ہوا نسلی علیہ رسول کریم الحمدللہ و برکاتہ والصلاة و السلام علام اللہ نبی عبادہ اما بات فاوز باللہ اسمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامین محترم برادرم عزیزم محترم مکرم مجاہد ملت مجاہد اسلام جناب بلال صدیق باجوہ صاحب حفظہ اللہ تعالی جس طرح فرمار حسن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان عظمت دا جلسہ اور مبلغ اسلام اور پوتا شیخ القرآن جانشین شیخ القرآن خطیب پاکستان مولانا نعیم الرحمن صاحب شہ اپری حفظہ اللہ تعالی بہت بہت شکریہ کہ انشاءاللہ میرے تو بعد خطاب فرمان گے اور انشاءاللہ الرحمن پھر آخرت مبلغ اسلام فاضل نوجوان مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب حفظہ اللہ تعالی خطاب ہوئے گا سامین محترم گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڑی مدہ دے محتاج نہیں کسی آبدی مدہ کریے تاہی آبدہ شان ہے ساری دنیا آبدے درودے پاک پڑے تاہی آبدہ شان ہے سارا جہان آبدے تذکرے کرے تاہی آبدہ شان چمکے گا اور سارا جگ نبی علیہ السلام دی عظمت ربیان کرے تاہی آبدہ نام چمکے گا نہیں جگ سونے دا نام لے کے چمک رہے ہیں سونے دی تو چمک ہے ہی بڑی سارا جہان سونے دا تذکرہ کر کے چمک رہے ہیں ساری دنیا نبی علیہ السلام دا تذکرہ کر کے چمک رہی ہے اور ہر مسلمان سونے تے درودے پاک پڑھ کے اللہ کریم دا دلوی چمکا دیندہ ہے جیڑا مدینے والے تھے درودے پاک راجرج کے پڑھ دا ہے فرمایا اسا تو اڑا شان بلند کیتا ہے اسا تو اڑا ذکر بلند کیتا ہے فرمایا ہر جگہ تے تو اڑا تذکرہ جی تے میرا تذکرہ تو اڑا ہوئے گا میرے مصطفیٰ علیہ السلام جی فجر زہر اصر مغرب شاہ مشرق مغرب شمال جنوب لیندہ چردہ دکھن پربت فجر زہر اصر ہر آن سارے جہان دے اندر لمحہ لمحہ کڑی کڑی دے اندر ہنیرے اور صویرے دے اندر سونے تو اڑا نام بلند ہوئے گا ورفانا لک ذکرک کجا لنترانی کجا شان اصرا کجا دست اعمل کجا نور ادنا کجا تور سینہ کجا فلک اعالہ کجا سیر احمد کجا سیر موسیٰ یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے عطا میں صخا میں نیم میں کرم میں گلستا میں سہرہ میں جنت میں یم میں کلیسہ میں آتش قدہ میں حرم میں زمین پہ فلک پہ عرب میں اجم میں کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے میں صدقے جوان ذات ورگی کسے دی ذات نہیں سونے دی بات ورگی کسے دی بات نہیں اور صحابہ ورگی سونے دی جماعت ورگی کسے دی جماعت نہیں اور میں صدقے جامعہ سو نے دی حیات ورگی کسے دی حیات نہیں اور سو نے نبی علیہ السلام دی وفات ورگی دنیا ترخصہ تون ورگی کسے دی وفات نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قدمہ پاکان دی خاک پاک جیسی جہانج کوئی خاک نہیں اللہ کریم نے مصطفیٰ علیہ السلام نے اس قدر عالی اور اس قدر عرفہ بنایا ہے میرے دوستو کسرت دے نال درود پاک پڑیا کرو اور اگر کا لوروی یاد رکھو جنہوں اللہ اچھا کرے جنہوں اللہ بلند کرے جنہوں اللہ شان عطا فرمائے کوئی نیمہ نہیں کر سکتا بڑے بڑے لوکانے زور لائے نبی علیہ السلام دے خلاف سادشاہ کیتیا نبی علیہ السلام دے خلاف پراپوگنڈے کیتے نبی علیہ السلام دے خلاف میٹگاں کیتیا پاک پیغمبر علیہ السلام تے الزام ہاتھ لائے مصطفیٰ علیہ السلام دے ذات پاک دے بڑے بڑے بہتانات لائے مغرلہ نے سارے بہتان بھی مٹا دی تے اور بہتان لگان والے بھی مٹا دی تے عودوں بھی نام چمکیا ایسا چمکیا کہ دن بدن چمک دے ہی جا رہے ہیں اور ودہ جا رہے ہیں بردہ جا رہے ہیں اور مدینے والے دا شان بلندی دی طرف چڑھ دا جا رہے ہیں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سات پاک نو اللہ کریم نے انہا جانتا فرمایا وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا سوڑیوں اَسَا تو ہنو سکھایا اَسَا تو ہنو پڑھایا تُسی پڑھنوالے اَسِی پڑھانوالے تُسی سکھنوالے تُسی سکھانوالے تُسی سوڑیوں آسمانہ تے آنوالے اَسِی بُلانوالے سوڑیوں تُسی بیان کرنوالے تُسی پڑھنوالے اَسِی خَتْمِن بُو عَدْدَ تَحَجْ پہنانوالے سارے نبیان دار اَسِی تو ہنو امام بنانوالے فرمایا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا سارے والا اکوری سُبان اللہ کبھو گوجھ پا دیو پھیرا کو انترے گالور سنا وہاں بڑی گال سننوالی جے توجہ فرمان آزارا مہمانیں خصوصی ساڑے پای جاندہ کی نا ڈاکٹر تنویر الاسلام صاحب حفظہ اللہ تعالی ساڑے خصوصی مہمان گل سننوالی جے اِتھ مان کہیں دیئے میرے پتر تے اللہ دا بڑا فضلے چاچوں کہیں دا میرے پتی جے تے اللہ دا بڑا فضلے ماموں کہیں دا میرے پانچے تے اللہ دا بڑا فضلے باپ کہیں دا میرے پتر تے اللہ دا بڑا فضلے سسر کہیں دا میرے دماد تے اللہ دا بڑا فضلے استاد کہیں دا میرے شبیرت تے میرے اللہ دا بڑا کرامے خاندان والے کہیں دے نے ساڑھے خاندان دے اس بندے تے رب دا بڑا کرامے برادری کہیں دیئے ساڑھا بندہ برادری تا بڑا سردار رب دا پروردگار دے دے تے بڑا کرامے میں صدقے جامان ایتھ رب رحمان آپ فرما رہنے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا سونے اور جیڑا فضل میں تو ہڈے تے کیتا جہانوے چکی سے تے نہیں کیتا انہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگے سننا ذرا پہلی وئی آئی نا رب کائنات نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقراب اسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علاق اقراب ربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان مالم یالم گونج نہیں آئی آواز نہیں آئی کتے ٹور گئے ہو پیار نہ کہو سبحان اللہ جے گال سوڑیا ہے ذرا تو ہے جو فرمایا جے میں صدقے جاواں رب نے سوڑے نو پڑایا ایدر بیکھیا جے گھور کریا جے ذرا میرے دوستوں اتھے پڑھنو والے بڑی بڑی دور جاندے رہے او جی بہتے ہی لم والا ہے او دے کل جانا ہے او تو پڑھ کے میں اگے جانا ہے او اس تو زیادہ وڈہ حالے میں میں اونا کل پڑھ کے اس تو بڑا ایک اور بڑا محدے سے او دے کل جانا ہے او دے تو بڑا ایک بہت بڑا فقی ہے او دے کل جانا ہے میں او تھے ایک سال لانا ہے او تھے دو سال لانے نہیں میں بھیر فران دے کلوں تفسیر پڑھنی ہے او بڑا مفسر قرآن آسمان تو آواز ہوں دیے سونے ہو تو آنوں کسے کول نہیں پڑھا تو آڈے تو بڑا ہے ای کوئی نہ تو آنوں پڑھا آواز ہوں میں ہی پڑھا ہوں میں آپ ہی پڑھا ہوں میں پڑھا ہوں میں ہی تو آنوں پڑھا نہ آئے سونے ہو میں ہی تو آنوں سکھا نہ آئے اور میں تو آنوں کس طرح پھر عزت دیتی کس طرح شان دیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم وزوہا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّاكَ رَبُّكَ وَمَا کَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَا وَلَا صَوْفَ يُوْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا ایسا رب نے شان عطا فرمایا ایسا مقام تے مرتبہ عطا فرمایا تیرہ بھیج الجلال فرما دے رہے سونے ہو میں تو ہڑی بڑی عزت تو ہڑا بڑا مقام بڑا شان میں رب آپ بیان فرما رہے ہوا وَرَا فَانَا لَكَ ذِكْرَةُ سَنُو دَسَيَا دَسَيَا سَنُو دَسَيَا زَمِينَ آسْمَانَا نَي سَنَيَا نَبِی دِيَا اُخِيَا شَانَانَا نَي رب نے سونے نوں آخر تے کلا یا ہے اور نبی نا کوئی بڑا یا ہے من لے آیا رو سب مسلمانانیں سوڑے نبیدیاں اچھیاں شانہ نے ساڑا پیر سب تو نیرا لائے سوڑا کالی کملی والائے گوائی دے رہیاں پانج آزانہ نے سوڑے نبیدیاں اچھیاں شانہ نے سوڑا مکہ مکہ اللہ تو انہوں سارے انہوں مکہ وخائے مدینہ وخائے سوڑا مکہ مکہ سوڑا مکہ شہر نیرا لائے پیدا ہویا جی تکملی والائے اتھو نکلن سونے دیاں کانہ نے سوڑے نبیدیاں اچھیاں شانہ نے سوڑا پیارا شہر مدینہ اے رحمت برکت والا خزینہ اے چھاما کی تیاں کی تیاں چھاما کی تیاں درودہ سلامانے سوڑے نبیدیاں اچھیاں شانہ نے سارے ملکے کہو صل اللہ گونج پا دیو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے عزیزوں میں تو نے گل اور سنا وہاں دیکھو اللہ پاک نے فرمایا اس مکہ دے بارے سنو قرآن پاک مکہ دے بارے سنو قرآن پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بے حاضل بلد وارتہلن بے حاضل بلد ووالد وما ولد یا اللہ مکہ شہر دی قسم گھارو یہ تھے حجرِ اسودِ تا فرمایا نا یہ تھے رکنِ یمانیِ تا فرمایا نا یہ تھے حتیمِ تا فرمایا نا یہ تھے بیت اللہِ تا فرمایا نا یہ تھے صفحہ مروائے تا فرمایا نا یہ تھے حتیمِ تا فرمایا نا یہ تھے مقام ابراہیم ایتا فرمایا نا یا اللہ یہ تھے نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے نیتا فرمایا ہاں سبحان اللہ آگ جڑو اور مر گئے ہو آنکھوں سبحان اللہ اور یہ ڈاکس میں عجر ملدہ جے اتنا عجر ملدہ ہے ایک سریکی زبان دا شاعر کہن دا ہے جہے ملے بندہ سبحان اللہ کھیندہ ہے نہ خرچہ تھیندہ ہے نہ پرچہ تھیندہ ہے دو جہانہ وچ مفتدہ چرچہ تھیندہ ہے سبحان اس واسطے میرے دوستوں سنو پاک پیغمبر علیہ السلام دی سات پاک نو اللہ کریم نے کنہ شان عطا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتو اینا کل کو سر سونے ہوں اسی تو انہو انہی امت عطا فرما دے آنگے آج جڑے تو انہو تانہ دے رہنے تو اڑے بچیاں دی وفات تے جڑے تانہ دے رہنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پتر دنیا تو چلے گا مگر کوئی نام نہیں لے گا فرمایا سونے ہوں اسی انہی کثیر امت دے دے آنگے ساری دنیا ساری کائنات سارا جگ سارا جہان جے رہے تو اڑا غلام بنا دے آنگے سونے ہوں دنیا دے اتے چویاں کٹیاں وچوں کوئی ایک لمحہ بھی ہو جیا نہیں گزرے گا یہ سلمہ دے اندر میرے مصطفیہ دا نام نہیں گونجے گا اتنا شان اور اتنا مرتبہ میں عطا فرما دے آنگا کھریہ کھریہ بستی بستی کچا کچا شہر شہر نگر نگر سونے ہوں تو ہڈے تذکرے ہوں گے تے گل سنو درا میرے دوستو جتے رب جل جلال نو سجود ہوں گے پاک پیغمبر علیہ السلام واسطے درود ہوں گے تے آن نل سن لو او نماز نماز نہیں ہوئے گی چاہے فجر زہر اثر مغربی شاہ نماز جنازہ ہوئے نماز عید الفطر ہوئے نماز عید الازہا ہوئے نماز جمع ہوئے جدے ویچ مدینے والے سونے تے درود نہیں پڑھے آ جائے گا نماز نہیں ہوئے گی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا رب نے شان مرتبہ مقام اتنا بنا دی تا میں تا رو گال سنا ہوا جناب ساڑے پہلے چیف آف آرمی سٹاف رعیل شریف صاحب رعیل شریف صاحب حفظہ اللہ تعالی میں انہوں نے لئی مکہ بھی دعاوہ کر دا رہا اور مدینہ بھی دعاوہ کر دا رہا بھڑوی میں سفر ہی جتو میں انہوں نے کہا لئے یاد ہوں دیئے تو میں دعا کرنا جتو گینا مدینہ تل منورہ اور جس وقت پاک پیغمبر علیہ السلام دی سات پاک دی قبر پاک دے کول روزہ پاک دے کول کھلو کے جس وقت سلامی دی تھی اس تو پہلہ اعلان ہویا کہ چیف آف آرمی سٹاف جناب جنرل رعیل شریف صاحب حفظہ اللہ تعالی اور جناب اے تھے روزہ پاک دے حدری دے رہنے اور اے چیف نے پاکستان دی فوج دے رعیل شریف دی یا کھائچ وانسو آگئے رو پیا رون دیا رون دیا فرمان دے نے میں چیف نہیں ہوں میں ناچیز ہوں میں اس ہستی مقدس و متاہر کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں احمد مجتبا نبی مقرم علیہ السلام کی ذاتِ گرامی کو میں سلام ان کی عظمت کو پیش کرتا ہوں جن کو اللہ کریم نے ساری کائنات کا چیف بنایا ہے میں گھل نہیں پول سکتا جب تک میں زندہ رہوانگا وہاں چیف صاحب کدی یہ ایسی گل نہیں پول سکتے دوسری بات ہے ایک اور گل سنو ایہا کا نابدو ایہا کا نستائین امران خانوں لوگ کی جو مرضی کہن جدو انہیں مہنگائی کی تھی میں ہمیں آکھا امران خان چنگانیوں کی تا مگر ہم پشباز شریف صاحب آئے انہاں آکے ہو رکے ٹپا ماریا میں آکھا ہم مگائی کر کے سانو گریبانو ستایا جے مگر ستانا اپنی جگہ تے ایہا کا نابدو ایہا کا نستائین امران خان نہیں اسی پول سکتے ایس تیرے جملے نو پھر ہر جگہ تے نبی علیہ السلام دا تذکرہ کیتا ہے مصطفیٰ علیہ السلام دی عظمت نو بیان کیتا ہے ہر فورم تے امران خانے نبی علیہ السلام دی عظمت نو چندہ بلند کیتا ہے پاکستان کسے نو یا جاج کسے نو نا اہل قرار دے تے کوئی نہیں نا اہل اندہ جب تک رب نہ کسے نو نا اہل قرار دے رب جنو شان دے انہوں کوئی گرانی سکتا اور جنو رب گرانا چاہے انہوں بولو کوئی شان دے سکتا نہیں مگر نیکی نیکی اندھی ہے وہ یاد رہے گی اچھی بات ہمیشہ تذکرہ اندہ رہے گا سچی باتوں پہ عمل کرنا یہ ہمارا کام ہے یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے سبحان میرے پاک پہنگمبر علیہ السلام دا تذکرہ ساری دنیا ساری کائنات سارے جگتے ہو رہے ہیں خالق کے کائنات نے فرمایا بسم اللہ خاموش ہو جو میں مار مار کریں ڈانگا تو انہوں شیخ رشید بنا دے خبردار بیٹھا ہے تو بھی چپ کر کے آرام نہ دو سنو ذرا رب کائنات دا فیصلہ مالک کے کائنات نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان سوڑے ہو میں تو انہوں پڑھایا میں رب زلجلال نے تو انہوں پڑھایا یہ نہ تیرے کوئی چپ کرنی سی ایتر ویک ہے نا بیلیا تو ہی چپ کرانا سی قسم ہے تو چپ بھی یہ نہ سگڑ ناڑی کرنی سی مار جو آئے یہ تسیر اس پارو چپ کرنی سی میں بھی کوئی ڈبی ناڑ لے ہوں ایتر توہ جو فرما ہو جارا یہ ڈی بات یہ ڈی بات تو اڈے گوش گزار کرنا چاہنا توہ جو فرما ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن کوئی کہیں دا ہے میں نے فلانے نے پڑھایا میں فلان داشا گرہ دا میرا فلاہ استاد میرا فلاہ استاد میرا فلاہ استاد میں نے حافظ عبدالمنان صاحب نے پڑھایا رحمت اللہ لے میرے استاد حافظ عبدالرزاق سعیدی صاحب رحمت اللہ لے میرے استاد اور میرے تقریب کرل دیو کیبل تار کہیں دا ہے سنا دیا گا توہ جو فرمانہ ذرا رب فرما دینے سوڑے ہو توہنو میں پڑھایا ہے میں توہنو پڑھاڑ والا میں رب نے توہنو پڑھایا ہے میں رب نے توہنو کھلایا ہے میں رب نے توہنو پھلایا ہے میں توہنے سر مبارک تے ختم نبو عدت آج پایا ہے توہنو اسمانہ تے صد کے اپنا مہمان بنایا ہے ایک ورہی پھیر رکھو سنا قرآن پاک مَا کَانَ مُحَمَّدُ نَعْبَا اَحَدِمِ الرِّجَالِكُمْ وَلَاكِ رْسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْهِ مَاہَا رب فرما دینے سونے ہو میں توہنو آخری نبی بڑھایا ختم نبوت دسالہ رہایا پاک پیغمبر علیہ السلام ختم نبوت دسالہ رہایا نبوت دے بھوئے نوحیمار آیا ہون بعد وچ نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا نبی جی دے رتبے نوپا کوئی نہیں سکدا اے قوم اے ویتنی جی تھے جلسے دا اعلان ہوں دا رہا عمران خواہ رہا ہے دنیا 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 اے نبی الاسلام دے نام دا احترام کرن دی برکتے ایہا کا نابو دو وائیہا کا نستائین پڑن دی برکتے مالک اسے دا حق نہیں زائے زائے جان دن دا مالک اسے دی محبت نو زائے نہیں کر دا اس واسطے میرے دوستو آو جڑی بات تو اڑے گوش گزار کرنا چانا اگلی گل سنو ذرا تیہاں نہ سنے آجے سانو رب بیز الجلال نے فرمایا برائی دے نیڑے نا جایا جے پیروں فقیروں مولویوں علامےوں فہامےوں حکمرانوں اماموں برائی دے نیڑے نا جایا جے منوہ کیا برائی دے نیڑے نا جایا جے تنویر صاحب نوہ کیا برائی دے نیڑے نا جایا جے باجوا صاحب نوہ کیا برائی دے نیڑے نا جایا جے نعیم صاحب نوہ کیا برائی دے نیڑے نا جایا جے سارے جگ سارے جہان ساری دنیا ساری کائنات نوہا کیا برائی دے نیڑے نہ جائے جدہ مصطفیٰ علیہ السلام دی سات پاک دیواری آئی برائی نوہا کیا برائی ہے میرے سونے نبی دے ویڑے نہ جائیں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے ویڑے نہ جائیں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے نیڑے نہ جائیں میں سونے دا بڑا مقام تے مرتبہ بنایا ہے سنو ذرا آج دا پیر بولے میرے دوستو او دی زبان ویچو پیری نکلے فقیر بولے زبان ویچو فقیری نکلے سچا بولے او دی زبان ویچو سچائی نکلے اور صاف سترہ بولے او دی زبان ویچو صفائی نکلے وکیل بولے او دی زبان ویچو وقالت نکلے جج بولے او دی زبان ویچو فیصلہ نکلے اجدہ حکمران بولے او دی زبان او دا بیان او دی زبان او دی بات اخباری بیان بن جائے میں سجد کے جاؤں نبیان دے سردار احمد محتبا بولن صلی اللہ علیہ وسلم تیر رب دا قرآن بن جائے میرے مصطفیٰ علیہ السلام اس سے واسطے حضرت آئیشہ صدیقہ تیب آتا ہے را رضی اللہ تعالیٰ نہا فرمادیان اونا کل ایک پوچھن والے نے پوچھیا امی جان نبی علیہ السلام دے اخلاق دے بار دسو آپ فرمادیان کیا تُو قرآن نہیں پڑھیا کانا خلوکوہ القرآن سارے دا سارا قرآن پاک پیغمبر علیہ السلام دا خلاقے سارے دا سارا قرآن پاک پیغمبر علیہ السلام دا خلاقے میں صدقے سونہ مکڑا جگ ویکھنے دا پکڑا ویکھانتے کٹ جائے دکھڑا منہریا ہو جائے سکڑا تھر جان اکھیاں میریاں جو سفنے آنے کہہ ریاں کوئی چہرے نوں تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے میں چند کمائن ساف نہیں چند داتے چہرہ ساف نہیں چند آپ پکھا دید دا پجلا کے اوندائی اید دا یہ تھے یوسفہ دیوا نہیں کوئی اچھی لیندہ سا نہیں یہ تھے یوسفہ نوں پچھدا کونے سورہ دینیویں تو ہونے ایک بار جس نے تکیا اور پرتک نہیں اٹھ سکیا جا پچھلے حبشی بلالنو جس ڈٹھئی آمنا دلالنو مل کے پڑو اور میں نبی علیہ السلام دے چہرے دی بات آئیے سننا پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے حدیث پاک جوندہ ہے ایک صحابی نبی علیہ السلام دے فرما دے نے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نو میں ویکھے آ ایک نظر میری چانوال آسمان دے چانوال دوسری نبی علیہ السلام دے چہرے وال فرما دے نے پاک پیغمبر علیہ السلام چند نالوں بھی سونے روایت کریندہ ہے جابر سہارا میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا چنو چودویں سی تے کوئی کوئی سی تارا میں دو نانو ویکھا دوبارہ دوبارہ خدا دی قسم چنمد حمدی سے آیا میرے مرشد دا مکڑا سونا نظر آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی فرما دے نے رضی اللہ تعالیٰ نو پاک پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ مبارک اینج سی کان شمسہ تجری فی وجہ ہی کہ آسمان دا جڑا سورج ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چہرہ مبارک جگردش کر دائے سونا ذرا ایٹا سونا چہرہ رب نے فرمایا قد نرہ نبیل اسلام دے دیرے چھو بات آئی یا اللہ بیت المقدس دی پی جائے کبلہ بیت اللہ ہو جائے رب زلچلال نے فرمایا قد نرہ تکلوب وجہ کا فی السما فلا نولین کا قبلہ تن ترزا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام سوئے ہو جیڑا قبلہ تسی چاندے اوہ یسی چاند نیا کھر بے مثال آقادہ رتبہ کا مال ہے آقادہ پھر آکھو ایک جو کا تقریر کرنے کیا ہے رتبہ کا مال ہے آقادہ جنت میں لے کے جائے گا یہ پیار میرے آقادہ کھر بے مثال آقادہ رتبہ کا مال آقادہ موہ نسن بولے مدنی صرف سونے دے دے لے خیال آیا سی کہ قبلہ بیت اللہ ہو جائے زبانوں بولے بھی نہیں صرف خیال ہی آیا ہے اللہ ذلچلال نو نبی علیہ السلام دے خیال دا کتنا خیال اللہ ذلچلال نو آمینہ دے لال علیہ السلام دے خیال دا کتنا خیال موہ نسن بولے مدنی رازی جلیل ہو گیا فوراں لوگوں کی بلا تبدیل ہو گیا پھر بولو ایک واری پھر آکھو موہ نسن بولے مدنی رازی جلیل ہو گیا فوراں لوگوں کی بلا تبدیل ہو گیا کتنا اچھاتے سوچائے اے خیال میرے آقادہ کار بے مثال آقادہ رتبہ کمال ہے آقادہ اللہ نو خیال دا اتنا خیال ہے آکھے آسی کی بلا بدل دینے ہیں تیجے دو سونا ساڑھے لئی رب زلچلال دے کو سوال کرنگے انہاں نو ماف کر دے جیڑا اللہ خیال دا انہاں خیال کردہ سوال دا کنہاں خیال کرے گا یہ تھے مولویاں نے کس میں مشین چلائی ہے اوہی دوزگی اوہی دوزگی اوہی دوزگی اوہی دوزگی میں کہا بلے ہوئے جنت دیا لڑیا یہ کہ توں ہی جنتی ہے ساریاں ہو رہاں توں ہی لینیاں نہیں ہے سیدھے میرا مطلب میں تھے پکوڑے کھانا ہے مولوی خدا دی کس میں حران کیا ہے جنت نے شہزادے بنے میں ہی جنت دے جاو آگا نہ 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 مولانا صاحب سہی مولوی ہوئے جیڑا اے چاندہ ربہ سارے جہان نو ہی جنت دے دے سارے جہان نو مدینے والے دا غلام بنا دے ساری دنیا دے انسانہ نو مسلمان بنا کے اپنا عبادت بھوار بنا کے اللہ جنت دا حق دار بنا دے نویلہ السلام دا کلمہ پڑھنا وہ کسے بندے نے ایک جگہ دے نے ایک مولوی گیا انہوں نے جون مشین چلائی وہ آکھے میں آج دس آنگا انہیں سارا پینڈے جیویں ڈانگا پینڈے نے کٹ لیا ایک بابا پاگ بنی چٹی چٹے کپڑے پائے اور کنیاری جتی پائی تیمت بنیا چٹا کرتا سرت چٹی پگڑی ہاتھیں ڈانگ پڑی بابا جی کہیں دے نے میں پانچ ساتواری آلم لو آرنو سنیا ہے وہ دیکھاڑے چھے ایک بھی لڑائی نہیں ہوئی تو آلے میں کہ تیرے نال دو آلم چنگا ہے تیرے نال دو آلم لو آر چنگا ہے تیرے نال دو آلم لو آر چنگا ہے تیرے نال دو آلم آیا بھی ساڑے پینڈے ڈانگا کہتا ہاتھی یا نہیں رشتے داریاں نے تو تو ساڑے سیر پڑھوائیں گا تیرے مولو بھی کہیں دے میں تو آڑے آلم ویکھا کہ میں حق بھی انہوں کے حقے ہوئی ابھی انہوں نے پھڑھ کے مروا دئی حق طریقے نال بھی تیرے دسے آ جا سکتا ہے حق پیار نال دسے آ جا سکتا ہے ایسی گل کرو جیڑی پیار محبت دی گل ہوئے سنو قرآن پاک کل انکن تم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ظنوبکم واللہ غفور الرحیم ترجمہ تو ہم سناوا ترجمہ نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا رب نال رابطہ ڈریکٹ ہو گیا میرا کچھ کمال نہیں یہ رب کا کرم کہ اس کی نظروں میں میں سیلیکٹ ہو گیا اس کا دار چھوڑ کر نہ جاؤں گا کہیں اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا برسنے لگی برسنے لگی مجھ پہ رحمت رب کی جب سے محبت مصطفیٰ سبجیکٹ ہو گیا سارے ملکے آکھو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نمر مہار صاحب بیٹھے نے جان شین شیخ القرآن رحمت اللہ میں تو انہیں نہ دے دادا جان دی ایک گال سنا ہوں جناب آلم لو آر گا رہا سی خان گا ڈوگران دے کلچی مٹا پھڑیا تو وہ اپنے تیانے لگا سی دنیا بڑی کٹھی ہوئی ایک بابا جی ہوئی آئے ایک پینڈوی چو بابا جی نے داری رکھی چیرہ فبیا پڑا سجیا بابا جی کے دنیا آلمہ کھلو جی ذرا گال لکھ کرنی ہے آلم کھلو گیا ایتھے دسانوں کے موپندہ کھوئے نا اے مولوی ایک دنوں رکھا آیا آشیر دوبارہ پڑیا جی کہیں دے تو میں تفیز پر ہی ہے وہ نے ایک وار بھی نہیں آکھے تو چھپ کر کے دیا کھلو گیا جس وقت کھلو گیا بابا جی کہیں دے آلمہ تیری آواز بڑی سونی ہے کاش ایتھے نا قرآن پڑے ایتھے نال نبی علیہ السلام دینات پڑے آلمہ کڈی پیاری آواز ہے اور اکی سنے آجے ہون آلم جی ڈانا منٹ کو خموش رہا تو منٹ کو خموش رہا کہ کہیں دے بابا جی میرے نصیب بابا جی میرے نصیب بابا جی میرے نصیب چنگے نیسان ایڈا وڈا کام میرے کلو مالک نے پسند نہیں مینوں کی تا بابا جی میرے نصیب تیہا کہ لفظ سنے آجے کہیں نا انہوں نے تساں گالک کیچی تیہاں میرے کلو مئی ایک گال سن لو جیہاں تیہاں مدینے والے سنے مصطفیٰ علیہ السلام دینات سننی ہے نا تیہاں کاموں کی ایک سید عبدالگنی شاہ صاحب نے وہ جمعہ پڑھان دینے انہوں مگر جا کے جمعہ پڑھے آجے تیہاں نات سنان گے تیہاں مزا آجے گا تیہاں قرآن پاک سننا جے نا بابا جی تیہاں شیہو پر ایک مولانا محمد حسین ہے شیہو پریو نا مگر جمعہ پڑھے آئی تو انہوں نے عبدالگنی قرآن سنانے پاک گالو گالو ایک ہو خدا دی قسمی ہو کلے لوگ کھلے زین دے سان کھلے زین دے لوگ سان میں تو انہوں نے ایک گالو اور سنانا آجے پراہ سانوں کو انہیں نا اے جی نبی ہیں دے سردار نو نہیں من دے اے جی نبی ہیں دے سردار دی گل سنانا آمان لوگ آر دی گل سنے آجے بڑی پیاری گل کر دا بابا بڑی پیاری گل کر گیا اوہ دی قبر ہوتے بھی یہ شیر لکھے آئے تیز ریل وانگوں بندیا عمر تیری تیہ کو تھاکاند چھتیر نہیں پڑی رینی کچھ روز تو سڑکتے سیر کر لے بھگی ویچ تبے لے دے کھڑی رینی ایک دن دور جوانی دی ٹوٹ جانی تے گڑی سدانی جگتے چڑی رینی بے خال ماں لکھ علاج کر لے جند نہیں حکیم دی اڑی رینی عالمہ تو بیمار ہوگے اٹینشن نہ لیں جس حکیم کو دوائی لینڈ چلے ہیں حکیم نے میں فوت ہو جانا تو مریض ہو کے پریشان نہ ہوئی کدھی خیال کی تھا جی بڑے بڑے بندے میں چلے ہیں جی دوائی لینڈ کیم صاحب کی تھے نہیں وہ ساکھا کیم صاحب دے پرسوں دے فوت ہو وہ ساکھا میں فران ڈاکٹر صاحب کل جا رہے ہیں دوائی لینڈ ماں سے جا رہے ہیں انہاں کہا ساتھ کہنٹے ہو گئے ہیں ڈاکٹر صاحب بھی عوش پہنے عوشی کوئی نہیں او دے کڑو ام منگیا کرو جڑا سارے آنوں سو آ کے آپ جاگ دائیں ایک بندے نے بڑی پیاری گالک کی تھی میں اس بابے دیوا سے بڑی دعا کر اس بابا جی لی بڑی دعا کرنا بابا جی لی بڑی دعا کرنا بابا جی لی منہوں نام نہیں یاد اگر زندہ نے اللہ انہوں نے اسلام تے زندہ رکھے خاتمہ ایمان تے کرے اگر فوت ہو گیا نے اللہ انہوں نے بغیر حساب دے جنت دے دے میں ایک جگہ تقریر کر کے لنگ دا ہاں پہ میں نے کہاں منظور ہے میں نے کہاں جی میری بھی ایک گالک سوڑے جاؤ بڑی دعا کرنا سنانا ہے بندیان جی بابا جی لہاں میری پترگالی یاد رکھی دے لوگ کارن سنائیں جی سناو بابا جی اکھاں کناں دندان لطان دیتی ہار اکھاں کناں دندان لطان دیتی ہار چارہی ساتھ چھڑ گئے جیڑے نکیاں اندھیاں دے یار چارہی ساتھ چھڑ گئے جیڑے نکیاں اندھیاں دے یار اکھوں دیس دانی کننو سنیاں نی جاندہ دند جیڑے نتن دور دی روٹی نی چوبا ساکتے پھر اسی کہیں نیا اتوے تے پھولکا پکاؤ پھولکا تبے ہاری روٹی تے لطان تو ٹریا نی جاندہ تے آسمان تو آواز ہوں دیئے عجیب ہی نہیں ہو پتہ لگا کم زور کونے تے شاہ زور کونے بیمارانو شفا دے دے جگ دیا سچیاں سائیاں جب تک تیرا حکم نہ ہوئے اثر نہ کرن دمائیاں تے گل سنوالی جے بڑی پیاری گل کرنوالا کر دے بھڑے وارے کم نامن ہنگ جوین حریڑا کدھی اکھ پیڑ اوے کدھی اکھ پیڑ کدھی نک پیڑ تے کدھی پہ گئی چوک سچی گل محمد بوشا گل وچویں گئی ہے مک اس میں ہمیں لوگ کی گلہ گا بھلانا آج جی بھلانا چورل کرے تے ہیں جو جاندہ بھلانا چورل کرے تے ہیں جو جاندہ بھلانا مرل کرے تے ہیں جو خدا دا واسطہ جے ہیں میں بڑی محبت بڑے پیار نہ کمانگا رحمان کلو منگیا کرو رحمان دیاں حمدہ کریا کرو رحمان دیاں سنا ماں کریا کرو اور تنویر صاحب تونے ایک شیر ایسا سنا ماں امان تازہ ہو جائے سندی وے چبول یا پنجابی وے چبول پشتو وے چبول یا دوابی وے چبول ہندی وے چبول یا بنگالی وے چبول چینی یا ملائی پرتگالی وے چبول بول انگریزی پامے فارسی چبول اردوس ریکی یا بنار سیچ بول سارے آن دی اللہ ہی پوکار سندا وارو واری نہیں ہوں ایک کو وار سندا اگلی گل سننا اوہ کہیں دا نہیں ہوں ٹھہر جو کسور والے ہو تسی پہلاں بولو پسرور والے ہو خاکی ناری چوپ بولو نور والے ہو نہ آکھے نیڑے آجو دور والے ہو نہ لین نہ کتار نہ تم تقرار نہ میلا مخصوص نہ منگل اعتوار انہوں جدوں میں پوکارو انہوں جدوں میں پوکارو اوہ پوکار سندا ستار تے غفار اوہ جببار سندا عوراء تکبیر عزمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ خطیب پاکستان مولانا مدزور احمد ساہے میں نا تو انہوں پکڑے آلی ساڑے گجرانے کو پکڑے آلی پکڑے آلی میں تقریر کرنگیا بڑی دیر دی گالے کو ایک کی بائی سال پہلاں خاجہ عبدالقیوم قازم صاحب رتے بازوے والے رحمت اللہ اللہ انہوں نے جنت الفردوس دے انہوں نے دو عمرے کرائے ایک نا تھیلا پڑیا انہوں نے پستا دیا او دے وچے جتی میری پا لینی میں کہنا خاجہ صاحب جتی دے میں نے پا لینے دیو نہیں میں خدمت کرنی ہے میرے کل جنی میں ہوئی خدمت کرنی ہے تے میں نے ایک موبائل لیا کے دیتا او دوں میں نے سیمہ جڑی چال رہی ہے نا 96 پتالی 513 0300 پورا اے اونا 87 سعودی میں نے سیمہ لیا کے دیتی یہ نا میں بند کر چڑی تو میں کہا بڑے فون اندھر میرے کن پیڑ کرنے لگ پہ تے میں انہوں نے پنجا 6 سالہ بعد خواب تین وار ایک مینے جو تین واری خواب پہلی واری خواب ہے ملکے کہیں دے سیمہ تے چلا دےو پا جی پھر پنجا 7 دن آباد پا جی سیمہ چلا ہو لوگ بڑے پریشان ہیں پھر تیسری وار فرما دے رہے پا جی اللہ دا واسطہ جے وہ لوگ کا رابطے واسطے میں لیا کے دیتی سیمہ چلا دیو میں دوبارہ سیمہ چلا دیتی تو میں اللہ کو دعا کی تھی جب تک میں نے زندہ رکھی انہی دیرے سیمہ چل دی رہے بعد ہی کوئی میرا پتر چلائی رکھے چلو اللہ پاہ انہوں جو منظور ہے لیکن میں تو آنوں جیڑی گال سننانا چاہنا پکڑے آ رہی دی انہوں نے ایک موبائل لیا دیتا میں تسرانے رکھیا میں سنو گیا تقریر سی انہوں نے موبائل پھڑ کے باہر گلی جلے گیا اور کال آئی تھی وہ ڈریا تھی انہیں سٹیا تھی وہ مشین کی تھی تھی انہوں نے آگے اپنی امینو دسیا تھی وہ دی ماں سارا کوئی کٹھا کر کے مولوی جی تسری سانو جی نے پیسے کبھو گئی سی دے دیا گیا تو آڈی مشین ٹوٹ گئی ہے مولوی جی مولوی جی تو آڈی مشین ٹوٹ گئی ہے میں ہم آج ہی کوئی بات نہیں مشین دی کیا ہے اچھا پتر اللہ تیرا پلا کرے تیری مشین ٹھیک ہو گئی موبائل ہو تو کون جان رہے ہونتے قسمیں ہونتے معاملہ ہی کچھ ہو رہے میں فلانک کو چھو بیک ہے نا بڈی گڈی ہی نوچ ملتان جا رہے تھا تو میں نا فون کرنا ہی تو میں کہہ رہے تھا پیسے مو گئے میں پھر فون کراں گا فون کرنا سکھا رہا میرے تو پشلی سیٹ تھی بابا جی بتر تیہتر سال میرا پیکج یہ کر لے بھاگ دی قسمیں میں گیا مالکہ قیامت کیوں رکھی یہ تھے بابے پیکج لائی پھر دے بھارہ لیڑی بات میں تو اڑے گوش ادار کرنا چاہنا سچی بات ولوے کے اگر ہو سچی باتوں پہ عمل کرنا یہ ہمارا کام ہے یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے میں نبیل اسلام دی گالتو سناوا سونا کتنا پیاراتے گالت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَّجْمِ اِذَا حَوَا مَعَزَلَّ مَعَزَلَّ مَعَزَلَ سومی بولے توہید دے موتی رولے وہ دو گل سوڑا سی کردہ جو دو ہندہ سی حکم الہی سوال اکھ پیغمبر ویچوں رب وکری شان اتائی میرے دوستوں میں تھے بات کو اوروی کرا محبت پیار دیگا اللہ توہ جو فرمایا جے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیئے ڈیس اچھی زبان سچی زبان اچھی زبان اچھی زبان نیرہ لی زبان نام ہی بڑا سوڑا اے نام محمد دا پیارا جد محب مو علاوے ایک لب دوجہ لب دیتا ہی کٹ کٹ جبھیاں پاہا ہوئے میرے مصطفیٰ علیہ السلام اپنی امت لیا کہ جنت دے دروازے کول جانگے جنت دے دروازہ کھٹ کٹانگے اگوہ واز آئے گی تسی کو تسی کون من آنتا کون سرکار فرمان گے میں محمد سل اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازہ کھول دیتا جائے گا آپ دی بات دا ترجمہ تنویر صاحب بدر منیر علیہ السلام دی شان دا ترجمہ میں محمد میں محمد تے آمین آندہ جایا جلدی دروازہ جنت کھولو گونج پا دیو گونج صل اللہ علیہ وآلہ وسلم باجوہ صاحب میرے برادرم عزیزم محترم مکرم گل سنوالی جی میرے مصطفیٰ علیہ السلام انہی اشانات مرتبہ مقام لے کے آئے درود پاک ساری دنیا پہ پڑ دیئے ان اللہ و ملائکتہ ہوئی صلونا علن نبی یا ایوہ اللہ زینا منو صلو علیہ وسلم تسلیمہ سارے پڑو درود رسول تے تے رب وچ قرآن فرما دیتا انہوں پتا سی کہیاں نے نہیں پڑنا تائیوں وچ نماز دے پا دیتا آپ پڑے تڑپ جو تڑپ جو آپ پڑے فرشتے وی پڑن سارے تے سانوں پڑن دا حکم سنا دیتا اور میرے دوستوں سارے خوش ہو جاؤ سانوں سونے دا امتی بنا دیتا ہر نبی بشیر بن کے آیا نظیر بن کے آیا پر جو پاک پہ ملسلام دیواری آئی سننا اللہ کریم فرما دے یا ایوہاں نبی و انہاں ارسلنا کا شاہدن و مبشرن و نظیرہ و دائین میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیں یا جاننا آپ ساری دنیا تو اللہ بن کے آئے اور منو شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیح پری رحمت اللہ علیہ یاد آئے خطیب پاکستان یاد آئے انہاں نبی علیہ السلام دی محبت اجنا انہاں ایک شیر بنایا بڑے بنایا پر ایک میں تو انہاں سنا دے نا نال پیار دے کول بلان منو قیامت والے دن نبی علیہ السلام میرے پیار نال بلالیں گے محمد حسین نال پیار دے کول بلان منو تے آکھن پی کو سر میں پلان والا تے بجھ گئی ٹھنڈ پئی سینے مل پی آ قرآن سنان والا تقدیر میری آج چم کو اٹھی کتھے میں تے کتھے او شان والا حسین رج رج وے رسول سونا تے نال پڑ سبحان بنان والا سل اللہ پتر گلہ نہ کرو یا انہاں دے کول کسی آنا بندہ پاوئے میں نو یقین ہے اتھے کدی شیخ رشید آجا عمران خان آجا عشبہ شریف آجا پروید لائی بھی آجا بچوپ کوئی نگا اور مارو کھچا چبلو تو انہوں ہے بھی آن کنٹیاں دا لگا سمجھا ماشتنا دیا کہ تُسی بلی بند کے بیٹھے میں دے ہو تیستے شیرے پنجاب آگے تُسی شیرے بنگال بند کے بیٹھے گئے میں جڑی بھائی راڈی کسی بھی راڈی کسی بھائی نل کور سکتا ہے اے نل کولی جے بابا سمجھا سکتا ہے میں اگلے دیکھ جلسے دیکھیا میں ایک جلسے دیکھیا میں کہا نارا نہ مارے آجے بسورک تخریر پہ کر دے رہے نارا نہیں مارے جلسے دیکھو کونجھے دیکھے نارا میں کہا اچھو اندھا پرانٹ میں مار نہیں پیشاڑ تو میں مار نہیں میں چوپ کر گیا میں ابھی اتر کاؤں میں کسے منو ہی نہ مارا لگ مارو مارو میں اس اننو بھائی کونی جے ڈک سکتا میں جیڑی کال تو ہنے سنا رہے ہیں میرے دوستو رفضہ شکریہ دا کرو پاک پیغمبر علیہ السلام دی امت چو اللہ نے پیدا فرمایا کن تم خیر امت اخرجت لنناس تامرون بالماروخ وطن ہونان الملکر اللہ فرما دے لے تسی ساریاں امتا چو بہتر امتو قدی سوچے آجے ساڑے رابنے انا پیار ساڑے نا کیوں کیتا ہے اسی سارے جہانوی چو بہتر ہستی دی امتا سید عبد شکور شاہ صاحب ہوئے کیڑا کیڑا بول دا میں ہے نا تکریر بادش میں کر لاؤں گا چوڑو ہی آرہی ہے ہوندہ تو انو اگلے آئے نا اگلے آئے نا اتھے لامیا پا سامنے اتھے بوریاں رکھو توڑے لیا ہو تو آٹے دے نا لے کھانڈے دے اتھے رکھو جیڑی چینی لب دی نی بھی تمہیں آئے نا پڑا ہے تو انو پاسا نہیں آئی ایم میسٹر منظور خدا نہ خوف کروئے پروفیسرہ تو ڈر دے ہو ماشرہ تو ڈر دے ہو اور پٹواریاں تو ڈر دے ہو اور پولیس تو ڈر دے ہو آئی ایم میسٹر منظور خبردار تو جو فرمو میں جیڑی ایک بار گل پیار دی سی میں جیڑی گل کرنا پتر چپ کر جو او بی ڈی انٹلی پتر بہت بہت شکریہ تینکیو ویری مچ بندہ لاف تینکس شکریہ اور ٹینڈو بیٹھو میں جیڑی بات کو انہوں سنانا چاہنا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیاں گلہ اور ہی انہیں سنو ذرا تو جو فرمایا جے صدقے جو ورا فانا اللہ کا ذکر کہو ملکے سبحان پاک پیغمبر علیہ السلام دی سات پاک نو اللہ نے انہا شان حطا فرمایا اے ہمیں نفرتہ نہ پھلایا کرو چنگی گل جھیڑا بھی کرے من لیا کرو چنگی گل جھیڑا بھی کرے ہمیں کوڑیاں گلہ نہ کرے گرو میں تو اندرسا نصرت فتح علی خانوں میں منہ انہیں ایک گل کی تھی یہ کمال لکھنوالا سادہ کے سنانوالا نصرت فتح علی خان گل بڑی پیاری ہے بڑی پیاری گل رضا صاحب گل بڑی پیاری ہے ایٹی پیاری گل سنیا جزرہ کسے روندینو ہسایائی تیدہ سہاں کسے پکھینو رجائی تیدہ سہاں کسے پیاسے نو پیلایای تیدہ سہاں راہ وچو روڑے نو ہٹایای تیدہ سہاں کسے زخمی دا پھٹ نیو سیتا اہوے عمر گزاری ککھ نیو کیتا اہوے عمر گزاری ہونے نو بیڑے کسے نہیں تیری ذات پچھنی چھوٹے مان تیرے چھوٹے سب جھیڑے کسے نہیں تیری ذات پچھنی اہوے عمر گزاری ہونے نو بیڑے دعا کرو ہاں اللہ ساڑے عمل صحیح کر دے پھیر آخوا آمین سید عبد شکور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہ دے بارے نا محمد امین مدنی صاحب گجرات میں اگلے دن گیا انہاں گال سنائی کہ شاہ جی جدوے شیر پڑ دے ہیں نا نبیل اسلام دے بارے آپ جدو چل دے سان نا گردنگا نو جکا کے جو میں کوئی پہاڑ تو اتر رہے ہیں تے سونی ٹوڑ تے نال کہیں دنے او نصیبہ وارے صحابہ جنہاں نے نبیل اسلام نو ٹور دیا نو بیکیا کہ اندھنے جدوے شیر پڑ دے سان نا تے رہے ہیں نبیل اسلام نا انہاں پیار سی سونی ٹور ارام دلاندہ سونی ٹور ارام دلاندہ رکھن قدم اگاہی چنگے پاگ انا دے لوکو ڈٹھی ٹور جنہاں 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 مصطفیٰ علیہ السلام دی ٹور پتر کی دے کوئی سونڈ کی تھے تھوڑی جی واد کٹ آئی ہاں پتری تھوڑی جی واد کٹ کر کوڑ بینک ہے تو میرے ہمارے ڈگ لائی جانے نہ 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 حضرات و جو فرمانا اچی کا نہیں بجھنی ہے چاہیے اسی جو دے ہو یہ دے قوم چی کا مار دی فیضہ اسی کا دلی جمع ہے حضرات و جو فرمانا ذرا اچھی کوہ سبحان اچھا میں تو آخر تیک گال سنا آگے نا تاڑکل اجازت جانا مولونا تارک جمیل صاحب نے ایک گال بڑی سنائی بڑی پیاری گال ہے اپنا پیار دی گال کہ جس وقت جنام ماں اپنے پتر نو بلان دیئے وہ میرا عمران وہ میرا نواز وہ میرا شباز وہ میرا ایم پی اے وہ میرا ایم اینے وہ میرا وزیر وہ میرا صدر وہ میرا پلوان وہ میرا شیر وہ میرا دلیر بڑی آواز مار دی ہے وہ میرا زرداری وہ میرا مشرف ویسے ہی گلہ تو میں ماما کو سنی آنے اے نہیں سنی وہ میرا اے اکی شیخ رشید اوہ دا کونی جنال اے بی بی ہیں اکی جانے اوہ دی وجہ اے جی دی یہ گلہ کرے گا جی میں میرا مطلب کسے نو کھا جانا ان شیخ رشید بہت لوگ کٹی یاد کر دیں باقی دا نال لیں دیں خیر آجند ہے ماں سینے نال لیں دی ہے ماں مو متھا چم دی ہے چوڑی چبا لیں دی ہے بڑا پیار کر دی آسمان تو آواز ہوں دی ہے ففر اوہ ایلاللہ آجو پج کے میرے والا جو دوڑ کے میرے والا جو میرے بندے ہو دوڑ کے میرے دروازے تھے آجو میں توانوں اپنی رحمت دی چادر وچل پیٹ لما دوڑ کے میرے دروازے تھے آجو تیرے در پہ تو آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے کہا یہ پیارا در اور یہ میری جبی تیرے فضل و کرم کی تو حد ہی نہیں تیرے فضل و کرم کی تو حد ہی نہیں جس کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے جس کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے اس کو اپنا بنانا تیرا کام ہے کوئی گالچنگی کرے قسم دنیا انہوں یاد کر دیے کوئی اہمیں نہیں لوکاں کاراں مگر بساں مگر ٹرکاں مگر لکھیا ہم کوئی آپ کے غلام ہیں صرف ایک جملہ بولیا ہے عمران نے امریکانو رب نے پورے مسلمانہ کلوں بلکہ غیر ممالک دے اندر بھی کئیاں کاراں ہوتے کئیاں لکھے ہم کوئی آپ کے غلام ہیں اور کوئی گالچنگی موہو کٹ گیتے بھی دیکھو اور اکثر لوکاں نے کاراں ہوتے ایا کا نابدو و ایا کا نستائین لکھے ہیں تسی چنگا جملہ دیکھو دیکھو زبان سے خرافات نہ نکلے جو رب کو نہ پسند ہو وہ بات نہ نکلے باخرہ دعوانہ انہیرہم